آپ کامران کو میرے گھر چھوڑ لے آئے ہیں میرے داماد کو اب یہ میرے گھر داماد بن کر رہے گا میری بہو بیٹا میرے گھر رہیں گے کامران میرے گھر رہے گا میرا گھر داماد بن کر برنا 23 مارچ کو حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف شعبوں میں نمائع کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو ستارے امتیاز سے نواز آ گیا جن میں کئی نامی گھرامی لوگ شامل تھے انہی لوگوں میں ایک نام مرہوم قوی خان کا بھی تھا جنہیں شاندار فنی خدمات پر صدارتی ایوارڈ سے نواز آ گیا تہام ان کی جگہ پر یہ ایوارڈ ان کے بیٹے یا خاندان کی کسی اور فرد نے نہیں بلکہ سوہیل احمد عزیزی نے لیا اور دنیا کو باور کرایا کہ وہ قوی خان کے بیٹے ہیں ایوانِ صدر میں ہونے والی ستقریب میں صدر پاکستان کی جانب سے اسکری سماجی اور سیاسی شخصیات سمیت میڈیا ایڈوکیشن ہیلتھ اور دیگر شعبوں میں نام بنانے والے افراد کی حوصلہ افضائی کے لیے انہیں صدارتی ایوارڈ دیے گئے جن میں بابر آزم، صحافی جاوے چودری، نئی ملک اور مجیو رحمان شامی بھی شامل ہیں مرہوم امجد اسلام امجد بھی ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں شامل تھے چنانچہ ان کے بیٹے نے ان کی جگہ ستارہ امتیاز حاصل کیا لیکن جب قوی خان مرہوم کو صدارتی ایوارڈ دینے کی باری آئی تو صحیل احمد نے ایوارڈ وصول کیا سب ہی یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ قوی خان کا انڈسٹری میں ایک ہی دوست تھا اور وہ صحیل احمد تھے جو ان کے بیعک وقت دوست اور بیٹے تھے پھر دیکھا جائے تو ان کے بچے کینیڈا بھی مقیم ہیں اور وہ اپنے والد کی فنی زندگی اور میڈیا سے خود کو دور رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے خود ایوارڈ لینا مناسب نہیں سمجھا جس پر صحیل احمد قوی خان کا بیٹا بن کر سٹیج پر آئے اور دونوں ہاتھوں اور عزت کے ساتھ اپنے بابا کے ایوارڈ کو وصول کیا اور ایک بار پھر اپنے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا قوی خان مرہوم نے انڈسٹری میں دہائیوں تک کام کیا انہوں نے اس شعبے سے نہ صرف دولت بلکہ شہرت کمائی بلکہ کچھ ایسے دوست بھی بنائے جو ان کے ساتھ آخری دم تک رہے جن میں قابل ذکر صحیل احمد عزیزی ہیں قوی خان اور صحیل احمد کے درمیان دوست بھائی اور باب بچے کا تعلق تھا قوی خان نے ہمیشہ صحیل احمد کو اپنا بیٹا کہا اور انہوں نے بیٹا بن کر دکھایا اس کی تازہ مثال گزشتہ روز بھی سامنے آئی جب صحیل احمد نے قوی خان کا لاہور میں ان کا غائبانہ نماز جنازہ کروایا جس میں بڑے بڑے ناموں نے شرکت کی قوی خان کا فنی کریئر دہائیوں پر مشتمل تھا انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے ڈرامے میں کام کیا پھر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے اپنے کریئر میں نہ صرف فلمیں بلکہ ٹی وی ڈرامے اور تھیٹر بھی کیا جبکہ وہ انتہائی کم عمر میں ریڈیو پر صداکاری بھی کر چکے تھے اتنے ورسٹائل اور ہما جہت اداکار کے ساتھ کام کرنے والے اور ان کے فن کو سرہنے والے تو بہت زیادہ تھے لیکن قوی خان کے ساتھ مخلص دوستوں کی تعداد انتہائی کم تھی چند ہی کی لوگ تھے جن کو قوی خان اپنا دوست مانتے تھے اور ان کی بات کو بنا کسی تردد کے قبول بھی کر لیتے ان کے قریبی دوستوں میں سب سے پہلا نام سوہیل احمد کا آتا ہے جو بلا شبہ اپنے نام اور کام سے پہچانے جاتے ہیں سوہیل احمد اور قوی خان کا تعلق انتہائی پرانا تھا جب سوہیل احمد سٹیج پر نام بنا رہے تھے تو اس وقت وہ ملک کی معروف شخصیات کو اپنا ڈراما دکھانے کے لیے تیٹر میں مدو کرتے تھے پھر اس طرح ان کا اکلا زوال تعلق قائم ہو جاتا تھا سوہیل احمد نے مرہوم امجد اسلام امجد اور قوی خان کو ڈراما دیکھنے کے لیے بلایا اور پھر یہاں سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا سوہیل احمد اور قوی خان کے درمیان عمر اور تجربے کا بہت زیادہ فرق تھا لیکن اس کے باوجود سوہیل احمد نے قوی خان کے ساتھ نہ صرف دوستی کی بلکہ ان کی خدمت بھی خوب کی جب سوہیل احمد اپنے عروض پر تھے تو انہوں نے قوی خان کو دوبارہ سے عدام کے سامنے لا کھڑا کیا اور وہ قوی خان جنہیں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے ان کا کریئر اب ختم ہو چکا ایک بار پھر انڈسٹری کے افق پر چمکنے میں کامیاب ہو گئے قوی خان نہ صرف ملک کے بہترین ادھکار تھے بلکہ بہترین انسان بھی تھے ہر عمر کے لوگ انہیں پسند کرتے انیس سو نوے کے دہائی میں قوی خان نے تھیٹر چھوڑ دیا لیکن سوہیل احمد کی فرمائش پر انہوں نے ان کے ہدایت کردہ ڈرامی میں پرفارم کیا کیونکہ اس وقت سوہیل احمد ادھکاری کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن اور پروڈکشن سے بھی وابستہ تھے سوہیل احمد نے مرہوم قوی خان کے ساتھ بہت سے تھیٹر ڈرامے کیے جن میں ڈبل سواری اور بارہ مزہ آئے گا اس زمانے کی دو بڑی تھیٹر پروڈکشن شامل تھی جنہیں عوام نے بہت پسند کیا یہ ڈرامی عوامی مقبولیت کے باعث دن میں چار سے پانچ مرتبہ دکھائے جاتے تھے انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے قوی خان کے ساتھ بہت سے ٹیلیویجن ڈرامے کیے جن میں مچھلی دن اور سوسریں لا قابل ذکر ہیں سوہیل احمد نے قوی خان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں والد اور استاد کا درجہ دیا ایک طرف انہیں اپنا دوست بھی کہتے تھے جبکہ دوسری جانب وہ انہیں اپنا باپ بھی گردانتے تھے قوی خان اور سوہیل احمد میں ساتھی فنکاروں والی دوستی اور باپ بیٹے والی شفقت بھی تھی سوہیل احمد اکثر اور بیشتر قوی خان سے ملاقات کرنے ان کے گھر جاتے وہاں گھنٹوں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتے ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے قوی خان پانچ ماہ قبل کینیڈا چلے گئے جہاں ان کا خاندان آباد تھا کیونکہ انہیں جگر کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی ان کے بیٹھوں نے کینیڈا میں اچھے ہسپتال میں انہیں داخل کروایا اور ان کا علاج شروع کیا جب وہ بیمار ہوئے تو سوہیل احمد ان کی خیریت دریافت کرنے گھر جاتے تھے حتیٰ کہ جب وہ کینیڈا میں تھے تب بھی سوہیل احمد ان کی عیادت کرنے کینیڈا گئے اور انہوں نے قوی خان کے ساتھ اپنے رشتے کو اسی طرح نبھایا جس طرح اس کا حق ہوتا ہے انہوں نے دیگر فنکاروں کی طرح نہ ہی زبانی کلامی کوئی بات کی نہ ہی سوشل میڈیا پر ان کی عدکاری کے گنگائے سوہیل احمد نے ہمیشہ اپنے افعال سے قوی خان کے ساتھ اپنے تعلق کو جس سے فائر کیا یہی وجہ ہے کہ قوی خان نے ہمیشہ ان کی دل سے عزت کی سوہیل احمد نے ان سے جب بھی جو بھی کہا قوی خان نے وہ کیا حالانکہ وہ تو کام کے معاملے میں کسی کی نہیں سنتے تھے لیکن سوہیل احمد کے سامنے وہ کوئی دوسری بات نہیں کرتے کبھی خان پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے عدکار تھے جنہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا یہ عزاز انہیں چودہ اگست انیس سو اسی کو ملا بعد عزاز انہیں ستارہ امتیاز سے بھی سرفراز کیا گیا قوی خان پندرہ نویمبر انیس سو بیالیس کو پشاور برطانوی ہندوستان موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے انہوں نے فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا کم عمری میں چائر ایکٹر کے طور پر ریڈیو پاکستان کے ڈراموں سے کام کیا انیس سو چونسٹھ میں جب لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو انہیں اس کے پہلے ڈرامیں نظرانہ میں کام کرنے کا عزاز حاصل ہوا قوی خان نے ڈراما سیریل اندھیرہ اوجالہ سے نام کمایا اور اماندار پولیس آفیسر کی حیثیت سے عدکاری کے بہترین جوہر دکھائے اس کے بعد انہیں لاتادا سیریلز سیریز اور انفرادی ڈراموں میں کام کیا جن میں اندھیرہ اوجالہ فشار لاہوری گیٹ دو قدم دور تھے مٹھی بھر مٹی من چلے میرے قاتل میرے دلدار پھر چاند پہ دستک دورے شہدار بیٹیاں داستان ایک نئی سنڈریلا اور ڈاکچر دواغو کے نام سرے فیرست ہیں زندگی دھوپ تم گھنا سایا سب کے تمہارے تم کون پیا سہیلیاں نظرے بد اور علیف اللہ اور انسان شامل ہیں ان کے چند شہرہ آفاق فلموں میں محبت زندگی ہے سوسائیٹی گرل، چند سورج، سرفروش، کالے چور، زمین آسمان، رونگ نمبر، بحر و نساء اور پری شامل ہیں کبھی خان پی ٹی وی ایوارڈ اور ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لائف ٹائم اچیرمیٹ ایوارڈ حاصل کر چکے انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا اور تین نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے پی ٹی وی ایوارڈ اور ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن کے لائف ٹائم اچیرمیٹ ایوارڈ بھی حاصل کر چکے حال ہی میں آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی میں فنی خدمات کے نتیجے میں اعتراف میں کمال ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں موسیقی